سو ہی ہی ہیلو نمس دے اس سے کہہ رہا ترہا ترہاں رہاں پہرنام ہے نا اسلام علیکم ملین اینڈی منی سے پیار سو بیو بس کیسے آپ سے پھرک کرنا آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے کیسے آپ لوگیں نہیں تو دیکھئے ہی دہا تارہین سیاہ لف شوری کے پریفرس پارٹ میں کہ تارہ جائے وہ سیاہ کو ریڈیو ہونے کے لئے بہت دیتی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ چھوڑوں میں سارہ کے لئے بریکفرس بنا دیتی ہوں اور سارہ بھی تارہ کو بولتے ہیں کہ میں نے بریکفرس بنا دو تو تارہ اس کے لئے بریکفرس بنا دیتی ہے وہاں پہ جائز آ جاتی ہے سارہ بھی اپنا بریکفرس کرنے والی ہوتی ہے تب ہی جائز بولتے ہیں کہ اوہ یہ چھوڑی بچی ہے کیا جو اپنا بریکفرس نہیں بنا سکتی آپ کیا بنا کر دے رہو تو سارہ جائز کے طرف دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی پروبلم ہے کہ ہاں پروبلم ہے تو میں نے انسان کے قدر نہیں ہے اب یہاں پہ کیوں رہ رہی ہوتا رہا میرے سب میرے گھر چلو نا میں آپ کو اپنی بہنوں کی طرح رکھوں گی آپ کی رسپیکٹ کروں گی آپ کو قطر دوں گی جو یہ آپ کو نہیں دیتی کہ آپ کی ویلیو نہیں کرتی بٹ میں آپ کی ویلیو کروں گی یہ لائک ہی نہیں ہے آپ کے یہ صرف آپ کو فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کو دیکھتا نہیں ہے کبھی ہی نہیں بدل سکتی ہے پہلے بھی ایسے تھی سیل فیش اور آج بھی یہ سیل فیش ہی ہے تو سارا گیتی پھاو ڈائیو ٹوٹوک میں لائک دیس ہاں میں نے تمہیں پوری پیس پر مانا تمہیں تھوڑی سی فریدم کیا دے تم مجھ پہ چڑھائی کروں گی ہاں کیا سمجھ رکھتے تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا اور تاروں کو کیا سمجھ رکھا تمہیں سلائک بھی نہیں ہو یہ تمہارے ساتھ رہے سمجھے تم نے انسانوں کی ویلیو نہیں آتی اگر ویلیو ہوتی تو اس کے ساتھ اس طرح بھی نہیں کرتی اپنی بہنوں کی طرح کرتی ہے یہ تمہاری بہن ہی تو ہے سٹوپیڈ تو سارا گیتی تم مجھے بتاؤ گی ویسے وہ میری بہن اگر اس نے مجھے بریک خوز بنا کے دے بھی دیا تو کیا آفت پڑ گی کہتی ہاں تمہارے لیے نا سب انہی کاموں کے لیے وہ ہے نا خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تم ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کیوں کرتی ہو کوئی اور آئے اور تمہارے اسے کا کام کرے کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہے کہ تمہارے پاؤں نہیں ہے سارا گیتی ناففیلس انہب اب تم اپنی لیمیٹ کروس کر رہی ہو جائز کہتی لیمیٹ تمہیں ابھی کروس کی بھی نہیں تو سٹوپیڈ گائیز why are you fighting ہاں چپو جاؤ تم دونوں تو بیس پرینڈ ہو نا تو یوں لڑکی ہو رہی ہو سارا گیتی ہے کوئی میری بیس پرینڈ نہیں اچھا اس گھتی تو میں بھی تمہارا بیس پرینڈ نہیں مانتی سمجھے تم مجھے یہ والی سارا بالکل نہیں پسند وہ سارا پسند تھی جو ہاں میرے گھر رہتی تھی جو اچھی بن کے رہتی تھی لیکن یہ والی بلکل نہیں تمہیں پھر سے وہی ایٹیٹوڈ سب سے واپس آ رہی ہے سب کچھ واپس آ رہا ہے تمہارے اندر مجھے تمہارا بلکل نہیں بزنس آ رہی ہے ہاں تو مت کرو نا پسند میں کوئی سے چاہتے ہیں تو مجھے پسند کرو چاہتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کر بھی نہیں دی تمجھے سالفش لڑکی میں نے آتک اپنی زندگی میں دے گئی تم بیٹھو آرام سے کھاؤ اس کا منعبہ کھانا ویسے بھی تمہیں کیا فک پڑتا ہے تو جہاز ایسے ٹون کر کے مہا سے چلی جاتی ہے اور سارا کو بہت زیادہ بھورا لکھتے ہیں وہ کھانے کے پلیٹ سایڈ پر رکھتے ہیں اس کے آنسو آ جاتے ہیں اور سارا بہت سایڈ ہو چاہتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے تارا سارا کہتی ہے کہ سارا پھلیس اس کی باتوں کو بھورا مت پانے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا وہ اسی نہیں ہے ام سوری تم چھوڑو بس اب تم میٹ کے بیس بریفرس کرو تا سارا غصے سے تارا کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہیں پہل تمہاری وجہ سے مجھ ساتھ سیئرہ لڑائی کرتی تھے اور اب جہاز بھی تم کیا چھینوں گی مجھ سے ہاں اور کیا چھیننا چاہتی ہو پہلے میں ایک کزن مجھ سے چھیلی سیا اور اب جہاز بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو پھر سے سارا بلیم جو ہے وہ تارا کو بھنے لگ جاتی ہے تارا اگرم شعف دو چاہتی ہے وہ کہتی کہ تم کیا بھوری ہو سارا میں تو تمہاری سائیڈ پہ ہوں میں نے ہمیشہ تمہارا سائیڈ پہ ہوں کبھی میں تم سے کچھ نہیں چھنا چاہتی کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا وہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے جب سے تمہیں لائٹ میں آئے ہو تو تمہیں ہمیشہ میرے اپنوں کو مجھ سے دور کیا ہے اور سب کی نظروں میں اچھی بن گئی ہو I hate you I hate you Tara I hate you تم نے یہ اچھا نہیں کیا تمہیں جائز کو مجھ سے نہیں چھنا چاہیے تھا اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں تو سہاں ایسے روتے بھی اپنا ویگ اٹھاتی ہے اور بس سکول چلے جاتی ہے نا اس نے breakfast کیا ہوتا ہے تارہ جائز کے پاس جاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے اس سے ایسے بات کرنے کی ہاں مانا تم ہماری کزن ہو لیکن کسی نے تمہیں ایسے حق نہیں دیا اسے hurt کرنے کا سمجھی تم اسے hurt نہیں کر سکتی وہ میرے ساتھ جائز امرسی behave کرے وہ ہم دونہ کا personal matter ہے تم بھی اس میں کیوں کوت رہی ہو جائز کی تھی relax I know آپ کو غصہ آ رہا ہے جی تم اور تمہاری حمد جائز ہے وہ پوکی چل گئی کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے تم نے کیا کیا تم نے پہلے والی ساروں کو پھر سے چگھا دیا وہ پہلے والی ہو رہی ہے وہ پھر سے مجھے بلیم کری ہے صرف اس سے تمہاری وجہ سے پھر سے وہ مجھے دور چلی جائے گی اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی وہ میری بہن ہے تمہیں سمجھ بھی آ رہا I really love her جیز باتی I know اکتم شانت ہو جو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایسا کیوں کیا تارا کہتی مجھے کچھ نہیں سنا تم بہت بری ہو یار بہت بری ہو تم نے کیوں کیا اکتی مجھ سے اس کے امیدے بچ سب ٹھیک ہو رہا تھا مجھے اپنی بہن ماننے لگی تھی میں ساتھ باتیں شیئر کرنے لگی تھی مستی کرنے لگی تھی اور تم نے پھر سے سب غلط کر دیا جیز کہتی انہا میں سب سے بہت رہی ہو میری بات چھول آپ کو سنائی نہیں دیتا تارا کہتی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی تارا غصے سے جانے لگتی ہے جیز تارا کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تھی پلیس بس ایک بہر تو تارا باتی کیا بولو گی تمہا بولو سن رہی ہوں میں سیاز باتی ہے میں نے ایک خود چان بچھ کے کیا اسے غصے دلانے کے لیے تارا باتی what are you out of your mind تم نے ایسا کیوں کیا سیاز باتی میں اسے اس کی ریسپونسبلیٹی اس کے بس ریلائز کرانا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی وہ ہمیشہ آپ پر ڈیپینڈ کرے آپ تو کچھ تینوں بعد گھر چلے جاؤ گے پھر اس کا کیا ہوگا پھر وہ اپنے ماما پر ڈیپینڈ ہوگی تارا باتی کیا مطلب سیاز باتی مجھے نہیں پسند ہر ایک چھوٹی چیز کے لیے وہ کسی اور پر ڈیپینڈ ہو اسے ہر چیز خودنا ہنی چاہیے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے بس یہ چاہتی ہوں وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ اپنے لیپینڈ پھرسٹ نہ بنا سکیں اپنے ہر ایک کام کے لیے وہ آپ کو بلاتی ہے یہ تائمی کو بلاتی ہے میں بس اتا جاتے ہوں اپنا ہر ایک کام اسے خود کرنا آئے تاکہ کل کو اگر کوئی اس کے پاس نہ ہو تو وہ بیٹی نہ رہے کہ کوئی آئے گا کوئی بنا کے دے گا تو میں کھاؤں گی کوئی جوتا اڑھا کے دے گا تو میں پہنوں گی کوئی میری سوکس دھون کے دے گا آپ اس کو پھر سے بوری لڑکی بنانے میں آپ بہت بڑا کردار ادا کر رہے آپ کو کچھ ایڈیا بھی ہے تو تارے ایدم شوق دھ جاتی ہے کہتی میں تو صرف اس کا کیار رکھتی ہوں کہ کوئی میری چھوٹی بہن ہے تو کہتی یار رائٹ چھوٹی بہن ہے اس لئے اس کو لڑ میں پا رہو وہ پھر سے بگٹ جائے گی اور پھر سے اسے آپ گھر والوں سے دور کر دو گئے میں نے اسے دیکھا ہے جب اپنے ماں سے دور ہو جتنا اس کے حدد میں نہیں دیکھا ہے وہ وہاں پہ رہے نہیں پا رہی تھی وہاں پھر جیسٹ کہنا اس کے لئے بہت مشکی تھا میں نہیں چاہتی کہ پھر سے پنشمنٹ کے طور پر وہ میرے گھر آئے بیسے آئے لگ پا رہا ہے لیکن پنشمنٹ کے طور پر میرے گھر آئے مجھے بلکل نہیں بسند سمجھی آپ میں صرف اسے اس کے لئے کر رہی ہوں نہ خود کے لئے نہ آپ کے لئے اور بیسے بھی جس طرح آپ میری کزن ہو وہ بھی میری کزن ہے اس کو ہرٹ کر رہی ہو تو ہرٹ مجھے بھی ہو رہا ہے تو جیسٹ ایسے بولتے اور اس کے آنکھ میں آنس آنے لگتے ہیں تو تارہ اکتم شانت ہو جاتے وہ گھری سانس لیتے ہیں جیسٹ کا ہاتھ پکڑ کے اسے پھٹھاتی ہے کہتی تم نے جو کیا وہ غلط تھا چاہے اس کے پیچھے تمہارے انٹینشن جتنے ہی اچھا کیوں نہ ہو جیسٹ کہتی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی جب وہ ٹھیک ہو جائے گی میں ساتھ کچھ خود کلیر کر دوں گی پلیز اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھی بن جائے کسی بھی ڈیپینڈ نہ کرے تو جو میں کری ہوں مجھے کرنے دو میں چاہتے ہو جب میں یہاں سے جاؤں تو وہ انڈیپینڈ ہو چکی ہو کسی بھی ڈیپینڈ نہ کرے اسپیشلی آپ پہ تو بالکل نہیں تو تارہ کہتی ہم جیسٹ کیا کرنے والی ہو جیسٹ کی نہیں سوچا بس اتنا پتا ہے میرے پاس پانچھے دن ہے اور جو بھی کرنے پانچھے دنوں میں ہی کرنا ہے تو جیسٹ اسے بول کے فریش ہونے چلی جاتی ہے تارہ گہری سانس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیوں اس کے لئے سب کر رہی ہے میں نے اسے کتنا غلط سمجھا چک رہی ہے صحیح کر رہی ہے پر اس سب میں وہ سارہ کو کتنا ہٹ کر رہی ہے اور خود بھی تو ہرٹ ہو رہی ہے لیکن اسے کی اتنا برا لگ رہا ہے تو تارہ اسے جیسٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسٹ میں بھی رو رہی ہوتی ہے موپے ہاتھ رکھیں کہ پتا نہ چلے لیکن تارہ کو صاحب دکھ رہا ہوتی ہے تارہ کے دن دونوں کے بیچ اتنا کہہ رہا ہوا کب بن گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور تارہ جائے بھی روٹتی ہے وہ کام کرنے چل جاتی ہے جب وہ کام کر رہی ہوتے وہ یہی سوچی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ سارا کی لائف میں بھی کوئی ایسی لڑکی آئے کوئی اس کی بیس فرنڈ آئے جو سیلوش نو جو اس کا خیار رکھے سچ میں اس کی کیر کرے اور جائز نے ثابت کر دیا کہ وہ سچ میں اس کی بیس فرنڈ ہے سارا کی نظر میں جتنا ہی برا گرنا پڑے جتنا گرنا پڑے میں گروں گی لیکن سارا کو میں ایک اچھی لڑکی بنا کروں گی تو اس کی طرح سچی رہی ہوتی ہے اور وہ سٹڑے ہیں کہتا ہے سیاں کے چانئے کا ٹائم ہو گیا تو وہ فرنڈ سے موبال لٹھاتے ہیں اور سیاں کول گرتے ہیں سیاں ہاتھ میں موبال لے کے پیٹھ ہوتے ہیں بس تارا کے کال کا بیٹھ کر رہی ہوتی ہے جیسے تارا کول گرتے ہیں سیاں فرنڈ سے رہی ہوتی ہے مہمڈم سیاں کی آپ کو یاد تو تارا کہتا ہے ہم صوری ہم صوری جان گھر میں اتنا ڈراما چاہ رہا تھا کہ میرے مائنڈ سے نکھل گیا بس یہ ڈراما چاہ رہا ہے؟ کونچے ڈراما چاہ رہا ہے؟ سارا نے پھر سے کچھ کیا اسے صدار نے کہا بس ایک اور طریقہ مار رہے ہیں مجھے سب ٹھیک ایسی ہے سارا باتی بی 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 سکول چلی جائے میں ہر ایک بار بتا ہوں سارا باتی ہاں جس ابھی کیا سارا باتی چلو چاہو تو سارا باتی ایسے کیسے جاؤں اچھے سے بھائی کروں سارا باتی اچھے سے تو کریوں لوگ گلا بھی جھاڑ دیا میری جان آپ سکول چاہو اچھے سے سٹری کروں پھر آپ کو ہر ایک بار بتا ہوں سارا باتی اچھے سے چلو پھر سے گلا جھاڑ دیا سارا بی 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 جتنہ گلا جھاڑ دیا پیار سے پھر بھی نہیں بول پا رہے چلو پیار سے بولو چلو پھر رہے شبتی کتنے پیار سے رات کو بھور رہی تھی وہ میں نین میں تھی اچھا جی میری نین برپاد کر کے کوئی نین میں تھا مجھے بولا لگتا ہوں ہم سوری آج بچ کبھی رات میں کالنے کروں مجھے اچھا لگتا ہوں آہا رات میں بھی مجھے سارا نے پکڑ لیا سوال کیاتے کب ہوا ہے کہ اس کے مطابق بات دوں بس Running بات ہوتا ہوتا ہے جہا ہا ہے جو زیادہ امپورٹن ہے اس بات پھولو ہے اب کیوں یوں کہ جیسے کا انہوں کہ اس میں کچھ نہیں پر سکتا ہوں۔ میں رات کو فیر پھر رہی تھی۔ میں نے چھو فیحے بح hologram سیا جیسے اپadoresوں نے در ملادان بے گا stones NOW اللہ چل وہ chancellor گھتے جوڑ کریں گے کیا؟ یہ ہے صرف یہ ہوتی ہے rum لڑکی صرف خوبی اپں کس سے جوڑ با إسر قابل کریں ذاacon اللہ اگل پانچه آپ کو اس نہ لے بازل Edison اچھا ٹھیک ہے I love you, I miss you, I kiss you چل بھائیو یہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے کس کروں؟ چل بھائیو جوتا ماروں؟ چل بھائیو جوتا ماروں؟ چل بھائیو جوتا ماروں؟ چل بھائیو بھائیو مجھے بھائیو چل بھائیو کیا ہے؟ سوپر سوپر بھائی رکھیا چل بھائیو جوتاуемộ تو ہوتا ن знак یہ Gabi کو محمد زیادہ چل بھائیو جوتا کیسے مرے تا عرم تو ہوتا چل بھائیو جوتا مجھل ہوتے ہیں تو ہموں کے پاس بھلے کے آتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں چھوڑا بھائی 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 میں کال رکھ رہی ہو کہ تائم ہی ہے تو اسے کال رکھ رکھ دیتی ہے سیکھتے ہیں ایسی اپنا بیگ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ سکول کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں سارا جب سکول میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ غصر میں ہوتے ہیں اس کے دماغ میں بار بار بس وہی چیز کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اپنے بیس پرنڈ کی جگہ دیتی لیکن وہ اپنے بیس پرنڈ کی جگہ دیتی لیکن وہ اپنا بیس پرنڈ نہیں بھانتی اور کتنی کڑوی باتیں بھولی اس نے میرے لیے وہ ایسے کہ اسے سو سکتی ہے میرے بار میں میں سیلفش تھی لیکن اب میں بلکل سیلفش نہیں ہوں تو سارا بہت زیادہ سیاد ہوتی ہے پورے الیکچر میں بس اس کے دماغ میں یہ چلتا رہتا ہے ایسے سارا ٹائم ازر جاتا ہے اور فاللی اس کے چھوٹے کی بارے ہوتی ہے لیکن سارا کا گھر جانے کا بلکل منی ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے گھر جاؤں بھی تمہاں جائز ہوگی اس پھر سے کچھ رہ کچھ بولے گی سارا کا بارہ ہائے ہو جائے گا اس لئے وہ ایتری رکنا چاہتی ہوتی اس لئے وہ گھر نہیں چاہتی وہ گرانڈ میں بس جا کے بیٹھ جاتی ہے یہ تو بھی سارا کی ایک فرینڈ اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ سارا ایک تو تم اتر ٹائم بات آئی ہو سکول اور آئی ہو تو کسی سے بات نہیں گئی ہم سب سے دور دور رہتی ہوں سارا کہتی کیونکہ مجھے ہیرے کی پہچان ہو گئی ہے اور مجھے ہیرے پسند ہے کچھ اور نہیں وہ کہتی کیا مطلب سارا باتی مطلب یہ کہ کہ تم میں سے کوئی بھی ہیرہ نہیں ہے تو سارا اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے یہاں بیٹھنے فضول ہے اس سرچل میں گھر ہی چل جاتی ہے سارا گھر کے طرف جانے لگتی ہے تب ہی سامنے سے اس کے دوسری فرینڈ آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم انترہ روٹ کیوں ہو گئی ہمیں اس سے کچھ بات کیوں نہیں کرتی کہ ہم نے کوئی گلتی کیا ہے سارا کہتی نہیں گلتی تو میں نے کیا ہے جو تم جیسے سیل فیش لوگوں کو اپنا دوست بنایا تو سب حیران ہو جاتے ہیں سارا کو ہو کیا گیا ہے سارا موفر تو پہلے بھی تھی لیکن اتنا زیادہ کبھی نہیں سب حیران ہو جاتے ہیں ہم اس کے ساتھ پیسو کیلئے تھے ہم سیل فیش ہیں تو سارا سیدھا گھر آ جاتی ہے دوسری تفسیہ کا سکول بھی ختم ہو جاتا ہے وہ ساری ٹائم بس دارہ کے بارے میں سوچ رہتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ سوچ رہتے ہیں کہ سارا جب ہاتھی رات کو دیکھا ہوگا تو کیا پوچھا ہوگا کچھ گھڑ بڑ تو نہیں تو اسے گھر آنے کی بہت جلدی ہوتی ہے وہ جیسے گھر آتی ہے وہ دارہ کو کل کرتی ہے بہت چھ گھڑ بہت چھ گھڑ چھ پانچانا ہے یہ کہتے ہیں کہ جسے پچھتا ہوگا جنا چھ پتا ہے وہ بہت چھوڑ کیوں کہ کہ مجھے رہے ہیں تو ساتھ رہے ہیں ہم نے کہتے ہیں ہم نے کہا بھولا نہیں آپ پوری بات کی ہے تو سوچ نہیں ہے تو ساتھ یہ اب میں کیا کروں میں سیاں کو بتا کے تینشن نہیں دی سکتے پڑھ لے گا میں ہم بہت پریشان کرتے ہیں لیکن تاغ نے آنے کے ساتھ نہیں ہے میں باہر گھڑا نہیں تھا گول کٹ ہونے کے بعد اندر نہیں گئی تھی ابھی تو وہ آگے اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو میں نے باہر ٹیلے آگے تو وہ بس بات کر رہی تھی کتنا دیر باہر کے ہوئی ہے وہ اندر چلو بس ہی بات اور کچھ نہیں سیا گئی تھی پکا ہاں بابو پکا یہی بات ہے سیا گئی پھر صحیح اچھا بتاؤ بے خوش کیا تو تارہ کہتی وہ میں نے سیا باتی وہ میں نے کیا نہیں کیا تارہ کہتی وہ کیا لگا رہا ہے کہ بولو نا نہیں کیا کیا تارہ کہتی وہ سارا نکر کے گئی تھی تو میرا بھی کھانے کا منہ نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے نکھایا تارہ کہتی وہ اٹھ مو نہیں کھائی گی تو تم نکھاؤ گی چلو جا پلے کھانا کھاؤ اور ہاں مجھے سب بتانا کیا ہوا کیوں ہوا کیوں اس نے کھانا نکھایا کیوں لڑائی ہوئی جائز نے کیا بولا اسے ہر ایک بات بتانی ہے سمجھے نا تو سیا کہتی بولو تارہ باتی اہاں ٹھیک ہے بوجھوں تو تارہ ہر ایک بات بتاتی ہے سیا کہتی کیوں پر اس نے تو عروب بات کیوں کیا تم نے اسے منہ نہیں کیا جائز نے ایسا کیوں کیا وہ تیسی نہیں ہے تو تارہ ہر ایک بات بتاتی ہے کہ وہ صرف اس لئے کر رہی ہے تاکہ ساراں کو خود اچھی لڑکی بنا سکے خود پر اسے بھروسک جا سکے کہ وہ ہر ایک کام خود کر سکتی ہے نہ کہ کسی اور پر وہ depend کریں بس اس لئے ایسا کچھ کیا اور بات نہیں تھی تو سیا کہتی بہو یار وہ تو بلکل میری طرح سوچتی ہے ان کا جواب پتر سے دینے والوں میں سے تارہ باتی ہاں وہ تو ایسی ہے چلو ٹھیک ہے بہت بات ہوگی جاؤ کچھ کھا لو تارہ باتی وہ سارا ہے گی تو میں اس کے ساتھ کھا لوں گی سیا کہتی بھڑکی ہوئی ہوگی لگتے ہیں تمہارا ساتھ کھائی گی بلکل ہی کھائی گی تم کھا لو تارہ باتی میں بیٹ تو کروں نہ آنے والی ہوگی تارہ دیکھتے ہیں کہ سارا آگئی ہے تارہ تھی سنو سارا آگئی میں بات میں بات کرتی اسے ٹھیک ہے بہت پریفیسٹ کر لینا تارہ باتی ہاں بابا کر لوں گی تارہ بولکٹ کرتی ہے سارا کے لئے بریکفیسٹ لے کے جاتی ہے کہ تمہیں کھا کے گیتے ہیں چلو کھا لو تو سارا جائے وہ غصے سے تارہ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ساتھا میری حمدد بننے کی زوتی ہیں مجھے نہیں کھانا لیکے جاؤ اسے یہاں سے تو سارا بہتی ہے کہ چاہو سمجھ نہیں آتا تمہیں سنائیں نہیں دیتی میری بات تب ہی وہاں پہ جائز پھر سے آجاتے کہ اس پہ بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے تو اس بیچارے نے تمہاری وجہ سے یہ بھی بھوکھی دے تم نے کچھ نہیں کہا تو اس نے بھی کچھ نہیں کھایا اوپر سے تم اس پہ بھڑک رہی ہو سارا کہتے ہیں تو میں نے بولا تھا کچھ نہ کھانے کو جاؤ کھا لو ویسے بھی زیادہ حمدد بنے کی کوشی تم دونوں میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے تو جائز گھری سانس بھڑتی ہے اور کہتے ہیں ہاں ہم بھی کہاں تمہیں اپنا مانتے ہیں بس تمہیں جے لی رہے ہیں تم جیسی ایروگرنڈ لڑکی سے ہم دونوں میں سے کوئی بریشتہ نہ رکھے تو تارا اسے سے گھوٹتے ہیں کہ خود کے پاؤں پر کھلاڑی ماری ہے میرے پاؤں پر کھلاڑی ہے تو سارا گزے سے دیکھتے ہیں تارا کو بھی اور جائز تو کہتے ہیں پھر کیا کر رہے ہیں ہمیں روم میں نکلو دونوں یہاں پہ تو جائز بلکل سارا گزے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر تمہیں پروبلم ہے ہم دونوں اس روم میں رہنے سے تو جا کے اپنی ممہ سے بات کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہمیں یہاں الاؤ کر رہے ہیں بھولا مات یہ ان کا گھر ہے تمہارا گھر نہیں اگر تمہارا خود کا گھر ہوتا ہے پھر بھی ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن ہم بلکل نہیں سارا گزے ہیں تو ٹھیک ہے تم دونوں رہو اس روم میں میں باہر جا رہا ہوں تو وہ کہتے کہاں جاؤ گی ہاں ممہ کے روم میں جاؤ گی انہیں تنگ کرو گی سارا کہتے ہیں میری مرزی میں جھاں مرزی جاؤں کہتے ہیں بس یہی کر سکتے ہیں سب لوگوں کو ڈسٹرپ کرنا جانتے ہیں اب جا کے اپنی ممہ کو ڈسٹرپ کرو گی سارا کہتے ہیں تم چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم کسی کو بھی تنگ کرنا چھوڑ دوں کہتے ہیں میرا روم میں میں کہیں نہیں جانے والی تو سارا ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اپنے کپڑے نکالتے ہیں فریش ہونے چلی جاتے ہیں جب وہ روم میں آتی ہے تو اس سے چکر آ رہا ہوتا ہے موک کی وجہ سے کیونکہ اس نے غصے میں سکوڑ میں بھی کچھ نہیں کھایا اس نے اتنی دیر بکھا رہنے کی عادت بھی نہیں تھی اور جاہز دیکھتے ہیں کہ سارا کو کچھ عجیب سا ہو رہا ہے وہ اسے سر پہ ہاتھ رکے کھڑی ہے اور ایک دم روک گئی ہے دیوار کو پکڑ کے تو جاہز سمجھ آتی ہے کہ شاید اسے ویکنس ہو رہی ہے وہ فوراں سے آتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے سارا اسے غصے میں ہاتھ چھوڑا تھی کہتے ہیں how dare you to touch me just leave me alone سمجھی تم جاہز باتی مجھ بھی کوئی شوق نہیں ہے گر جاؤ گے اس لئے تمہیں پکڑا سارا کہتے ہیں تمہیں کیا فکر پڑتے ہیں تم سے یہ چاہتے ہیں تو سارا جیسے غصے میں بولتی ہیں جاہز کی آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں جاہز دوسرے ترمو کرتے ہیں اپنے آنسو پر کنٹرول کرتے ہیں سارا کو سفر تسری گوہدی میں اٹھانے لگتے ہیں سارا کہتے ہیں just leave me alone just leave my hand جاہز دورانت ہی سارا کو گوہد میں اٹھا لیتی ہے سارا کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑوں مجھے نیچے چھوڑوں جاہز کو تھوڑا سا پین میں ہوتا ہے سارا کے پین کے آگے سے اپنا پین نہیں دیکھ رہا تھا وہ سارا کو پیٹ پر لیٹھا دیا just shut your mouth finger on your lips سنائے دیا تمہیں سارا ایک دم کام جاتی ہے اس کے آنکھ ایک دم لالا ہو چکے تھے سارا سچ میں خموش ہو جاتی ہے در جاتی ہے اس کو غصہ دیکھ کے پہلی بار کسی کے غصے سے وہ دری دیا جاہز جاہز وہ پاس میں پڑے ہوئے کھانے کی تھالی اٹھاتی ہے جو تارا لائی تھی سارا کے لئے اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے مو کھولو تو سارا دوسرے تو مو کھولو کہتی نہیں کھانا مجھے جاہز کہتی ہے کھا رہی ہو یہاں مر پاس اور بھی بہت رکھے سارا کہتی کیا چاہتی ہو مجھ سے ہاں problem ہے نا تمہیں مجھ سے تو کیوں میری فکر کر رہی ہو جاہز کہتی میں تمہاری فکر نہیں کریں میں صرف اپنی مامی کی فکر کر رہی ہوں کہتی بوا really تمہیں ان کی کب سے فکر ہونا لگی کہتی ہاں مجھ سے صرف ان کی فکر ہے تم بیمار ہو جاؤ گئی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور میں انہیں پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تمہارے ساتھ میرا کوئی connection ہونا میری بوا کے ساتھ میرا connection بوجھ روں گا now open your mouth تو سارا کھڑی ہو جاتی کہتی i just hate you سمجھی تم جائز کہتی ہاں ہاں same here میں کون سے تم سے پیار کرتی ہوں تو سارا ایسے غصے سے جائز کی طرف گھوٹتی ہو کہتی سچ میں نہیں کرتی تو جائز کہتی نہیں کرتی تارا جائے وہ باہر جلی جاتی ان دونے کے لڑائے دیں کہ پھر سے فندہ ہوگا وہ باہر جل جاتی ہے اور سارا جائے وہ ایسے جائز کا ہاتھ پکڑتی کہتی میری آنکھوں میں دیکھئے ہو لو نہیں کرتی جائز کہتی just leave my hand سارا باتی اب problem ہوئی تمہیں جب تم مجھے چھوٹے ہو مجھے بھی اسی طرح problem ہوئی تو don't touch me next time سمجھے تم جائز کہتی مجھے بھی تمہیں کچھ چھونے کا شوق نہیں ہے چھپ چھپے کھا لو کہتی یہ تارا کی ہاتھ کے بنا ہوئی میں کبھی نہیں کھا ہوں نہیں سمجھیں میں اندھی نہیں ہوں میں اپنے لئے خود بنا سکتی ہوں یہ کھانا نہ خود ہی روز ہو تو ایسے بول کر وہ کیچن میں چلی جاتی ہے اور تارا تو پہلے سے بھئی ہوتی ہے تارا کہتی سارا تمہیں کچھ چاہیے کیا میں کچھ بنا دوں کچھ کھانا ہے سارا کہتی کیا لگتا ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں خود نہیں بنا سکتی یہ میری آنکھیں نہیں ہیں کیٹ آؤٹ ہے میں کچھ بنا لوں گی سمجھا ہی تمہیں سارا باتی چاہ رہی ہو کہ میں دھکا دے کے نکال ہوں تو تارا ایک دم پھر سے ڈڑ جاتی ہے سارا کی بھیہیور سے کیونکہ سارا پھر سے پہلے کی طرح ہو رہی ہوتی ہے تارا ڈڑ کے باہر چل جاتی ہے سارا کی روم میں جاتی ہے جہاں جیز بیٹھے ہوتی ہے کھانے کی تھالی لے تب ہی تارا جو ہوتی ہے وہ جیز کو کہتی ہے دیکھا تمہیں میں نے بولا تھا تمہارے اس بہیور کی وجہ سے سارا پہلے جیسے ہو جائے گی پہلے جیسے ہو جائے گی ایروجین چیٹ چڑی سب تمہاری گلتی ہی وجہ سے تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہئے تھا تو وہ کہتی ہے ہاں پتا ہے لیکن کچھ پانے کے لئے کچھ کھونے پڑتا ہے تارا کہتی ہے تمہیں پتا ہے نا وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی کبھی تمہاری طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گی وہ ایسی ہے ایک بار اس کا دل کی سپس سے اتر جائے نا وہ پھر اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتی جیز کہتی ہے چلے گا بس وہ سو دھرنی چاہیے تو جیز ہی کہا کہ کھانے کی تھالی سائیڈ پہ رکھتی ہے تارا وہ تھالی پھر سے اٹھا کے جیز کے ہاتھ میں پکڑھاتی ہے کہتی ہے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے کھا لیا تھا تارا ہی تھی جھوٹ میں بولا میں نے دیکھا تمہیں کچھ نہیں کھایا چلو کھا لو تجیز کہتی میں نے بھولنا نا مجھے نہیں کھانا تو تارا کہتی ہے پھلیز کھا لو کیا چاہتی ہو تم بیمار پڑ جاؤ گی تم بیمار پڑ ہوگی تو اسے کون سدھا لے گا تم ہی تو یہاں پر اسے سدھانے کے ایک لوٹی لڑکی جو ہمت کر سکتی ہے اسے سدھانے کے چلو موں کھلو تو تارا ایسا کھل کر اسے اپنے ہاتھ سکھلا رہی ہوتے ہیں تبھی وہاں پر سارا اپنی تھالی لے کے آتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے ان دونوں کی نزدے کیا اسے بہت غصات ہے پتہ نہیں کیوں وہ ان دونوں کے ساتھ میں نہیں دیکھ پاتی اور غصے سے باپس باہر کی طرف چل جاتی ہے جیز تھوڑا سا کھاتی ہے اور کہتی ہے اپنے بھی تو کچھ نہیں کھایا آپ کھا لو تارا کہتی ہے جب تک سارا نہیں کھائی کہ میں نے کھاؤں گی چیز کہتی ٹھیک ہے میں بھی نہیں کھاؤں گی تو وہ بھی تھالی رہ دیتی ہے تارا کہتی ہے اچھا میں دیکھ کے آتی ہوں اس سے کچھ بنا بھی صحیح نہیں تو تارا باہر دیکھنے کیا لیا آتی ہے دیکھتی ہے سارا جائے وہ باہر سوپی پر بیٹھی ہے وہ کھانے کی تھالی سامنے پڑی ہے اس میں کھانا بنا ہوا پڑا لیا اور اس نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں تو تارا اس کے پاس آکے بیٹھتی ہے کہتی کیا ہوا اچھا ہے نہیں بنا میں دوبارہ بنا دوں سارا کہتی کیا سمجھ رکھا ہے ہاں صرف تمہارے ہاتھوں میں پرفیکشن ہے صرف تمہیں اچھا کھانا بنا سکتی ہو باقی سب بیکار بنائیں گے میں نے خود بنایا اور یہ بہت اچھا ہے تارا کہتی اچھا ہے تو کھا کیوں نہیں رہی سارا کہتی میری مرضی تبھی وہاں جائز آ جاتی ہے اور کہتی میں بتاتی ہوں نے کیوں نہیں کھا پا رہی یا تو اس میں نمک زیادہ ڈال دی ہوگا یا میرچے زیادہ ڈال دی ہوں گی یا جلا ہوا کھانا ہوگا تبھی تو اس سے کھایا نہیں جا رہا سارا اسے غصے میں گھورتی ہے کہتی اچھا اوہ ٹیسٹ کرلو میرے ہاتھ کا بناوا جائز کہتی تمہارے ہاتھ تو کھانا بنے ہوگا کھانے سے اچھا میں زیادہ ہی کھانا ہوں یا زیادہ کھان کے پھر بھی بچ جاؤں گی کہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو جائز ہر بات پر سارا کو ٹونٹ کارٹ ہوتی ہے اور سارا کہتی ہے اچھا میں تمہیں کھا کے دکھاتی ہوں کتنا اچھا بناوا ہے سارا اسے بلکے کھاتی ہے کہتی ہے یمی بہت ٹیسٹی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تم پورا چاڑ جاتی تھالی ایک دم خالی گھر کے چھوڑتی ہے آدھا کھا ہے سچ میں ٹیسٹی نے تم دکھا کری ہو پتہ ہی تھا تم سے اچھا کھانا بن نہیں سکتا جس نے کبھی رسوئی گھر میں قدم نہ رکھو وہ کھانا بنائے گی کچھ سے بھی جہاں سارا کو بہت خوش آتا ہے وہ پورا کھانا اٹھاتی ہے دھڑا دھڑ کھانے لگتا ہے پوری تھالی خالی جاتی ہے اور ہسنے لگ چاہتی ہے چلو اسی بھانے لگتا ہے کھانا تو کھایا تبھی وہاں تاہرہ آ جاتی ہے جہاں جاتی ہے جہاں جاتی ہے تمہارے دماغ کی دہت دینی پڑے گی سچ میں اسے پورا کھانا ختم کروا لیا تم نے تو اب چلو تم بھی کھا لو جہاں جاتی ہے یہ دونوں ہی رسوئی گھر میں کھا رہے ہوتا ہے کیونکہ انہیں صبح سے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا اور جہاں جب کھانے کی تھالی رکھنے آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کھا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں بولتی تھالی رکھتے ہیں وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں جہاں وہ تارہ ایک ساتھ تھوڑے سے کھاتی ہے جیسے ہی تارہ دوسوئی گھر سے باہر جاتی ہے جہاں توراً سارہ کا بنوہ کھانا اٹھاتی ہے اور اسے اپنی تھالی میں ڈالتی ہے وہ سچ میں بہت ٹیسٹی ہے فرس ٹرائے میں اتنا اچھا بنا لیا سچ میں یہ تو مجھے بھی کھانا منان میں پیچھے چھوڑے گی ویسے اتنا اچھا تو مجھے بھی نہیں بنا رہا تھا تو جیسے یم 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 کر کے کھا رہی ہوتی ہے تب ہی تارہ کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے موبیل دور اسے گھر میں بھول گئے تو وہ موبیل دھانے آتی ہے تو وہ جیسے تھالی کی طرف دیکھتے ہیں جیس تھالی چھپا رہے ہوتی ہے تو تارہ کی تھی کیا چھپا رہے ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارا کا Abu کھانے 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 کھان تو تو وہ ہوں ہوا پورا بس کو با۔ تیسٹی ہے تو تارا تھوڑا سا ٹیسٹی ہے تو یہ تو سچ میں بہت تیسٹی ہے اس نے بنایا کیسے ہوگا جائز کہتی میں بتاؤں تارا باتی ہاں جائز باتی گوگل یا یوٹیوب گوگل پہ تو نہیں ہوتا یوٹیوب پھکار ایس بھی دیکھئے اس نے تو تارا ہستے ہوگی تھی واقعی بہت تیسٹی تھا سارا بہت اچھا گانا مناتی ہے اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں آتی باتی بس اس کا ٹیلنٹ بہا نکالے گئے تو یہ سب کر رہی ہوں آئی ہوپ کے باقی سب ٹھیک ہو تو تارا باتی اس کی نفرت جھلنے کے لئے تیار ہو تو تیسٹی ہے ہاں تو تیسٹ اس کے بعد واپس رومیز آتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ نیکس کیا کرے ایسا کیا بولے سارا کو کہ وہ اپنے کپلے وغیرہ بھی خود واش کرنا سٹارٹ کر دے تب ہی تارا رومیاتی ہے سارا پہلے سے ہی تارا پہ پڑھے کیوں ہوئی تھی ہے اس لئے وہ غصے میں اپنا یونیفورم وغیرہ جو اس میں اتا رہا ہوتا ہے اس کے دو تین کو پھر اہور ہوتا ہے وہ اٹھا کے تارا کی طرف انتیار کہتے ہیں کہ یہ بھی واش کر دو مجھے یہی پہنے ہیں تارا کہتے ہیں ہاں ٹھیک کر دوں گی تو پہلے تارا کوئی پروبلم نہیں ہوتی تھی سارا کی کام کرنے سے کیونکہ وہ اچھے سے بولتی تھی بھی کر دی تھی کہ چھوٹی بہنہ لیکن وہ پھر سے وہ روڈلی بات کر رہی تھی اس لئے تارا کو بھی ہرڈ ہو رہا تھا اس کے آنگ میں آنسو آ جاتا ہے کہ پھر سے ہی مجھے نکرانے کی طرف ٹریٹ کر رہی ہے لیکن وہ خود پہ کنٹرول کرتی ہے اور کچھ نہیں بولتی اور وہ کپڑے بھٹا کے جانے لگتی ہے تب ہی جائز آتی ہے تارا کیا ہاتھ سے کپڑے لیتی اور سارا کی موڈ پہ پھینک کے بولتی ہے کی کہ تمہارا کام کریں بھولا مات یہ تمہاری بہن ہے نو قرآن ہی نہیں اور تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تم اپنے کپڑے بھی نہیں واش کر سکتی اے تم سے ہوتا اچھا میرا چھوٹا بھائی ہے کتنا چھوٹا ہے اپنے کپڑے وہ خود پریس کرتا ہے اور واش بھی کرتا ہے یہ ہوتے رسپونسپلیٹیز تمہارے جیسے انسان کبھی نہیں بدل سکتے مجھے پتہ ہی تھا تم شروع سے ایسی ہو ایک ایلوگرنٹ لڑکی ایٹیٹوڈ گرل جس میں ایک کو تو بھر بھر کے رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو نیچہ دکھانے والی ارے جو اپنی بہن کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی میں نے گلتی کی تھی تم سے دوستی کر کے تم تو اپنے بہن کی پیار کے لائک نہیں ہو تو میری دوستی کے لائک کیسے ہوگی سنکی میں پہلی بار خلال لڑکی سے دوستی کی میں نے اور آج مجھے اس بات کہنا بہت ہی زیادہ پشتا ہوا ہوا رہا ہے سچ میں تم دوستی کے قابل نہیں ہو دوستی کے تو کیا تم تو بہن کھیلانے کے بھی قابل نہیں ہو پتہ تارا تمہیں کیسے جیلتی ہے تارا یار اوپر ابھی بھی والیڈ ہے تو میری ساتھ میری گھر چلنا دیکھنا میں تمہیں بہت اچھے سے ٹریٹ کروں گی اپنی بہن کی طرح ٹریٹ کروں گی اپنی بڑی بہن کی طرح تمہاری ریسپیکٹ کروں گی تو ایسے بلکہ وہ تارا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اس کے فیس کو ٹچ کرتی ہے کہتی چلو ہی نا میرے س دیکھنا میں تمہیں بہت عزت دوں گی تمہیں وہ مقام دوں گی جس کے تم قابل ہو اور ساروں کے سن کے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے سپیشلی غصہ اسے اس بات کا آ رہا ہوتا ہے کہ جیس نے ہاتھ پکڑ رکھے تارا کا وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہوتی اسے کنرول ہوتا ہے ویسے ہی تارا کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے پیچھے کی طرف کرتی ہے کہ کہ یہ کہیں نہیں جائے گی یہ شروع سے ادھر ہی رہتی ہے نا تو ادھر ہی رہی گی اور ویسے بھی بھولا مات تم یہاں چندینوں کی بھیمان ہو یہاں رہنے آئی ہو نا سکون سے رہو یہاں سے جاؤں میرے معاملوں میں دخل نہ دو جیس کہتے کیوں نہ دو مجھ سے نہیں گی نا انصافی برداشت نہیں ہوتی اب مجھے سمجھ آئی سیہا تم سے اتنا لڑائی کیوں کرتی تھی سیہا تمہیں تھپڑیوں مارتی تھی بار بار سارے اگتم شوکر جاتے ہیں کسے کیسے پتہ چلا چلا مجھے سب پتہ ہیں تمہارے گھرٹو تھے تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے کس کس کو نہیں پتہ تمہارے بارے میں اور تم نے جو تارہ کے ساتھ کیا نا وہ بھی سب جانتے ہیں پھر بھی تارہ کی حمد ہے تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ بھی اتنے اچھے طرح سے اگر میں تارہ جگہ ہوتی نا شاہد اب تک تمہاری جان لے چکی ہوتی ہے وہ بھی اپنی ان ہی ہاتھوں سے سارا بہتی ہے اچھا مارنا چاہتی ہو مارو میں ابھی دیکھتا ہوں تو مجھے چھوٹی کیسے پہلے چھوکے تو دکھاؤ سارا غصے سے جیاز کی طرف دیکھ رہی ہوتے ہیں جیاز کہتے ہیں اچھا صرف چھونے کی بات ہے یہ لو جیاز اسے ٹچ کرتی ہے سارا کو غصہ آتا ہے وہ جیاز کا ہاتھ پکڑتی ہے اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ ڈن کرتی ہے اس کے ہاتھ کو زور سے تباتی ہے اور کہتی ہمت کیسے مجھے چھونے کی بھولا مت میں تھوڑی بدلی کیا تم لوگ میر اوپر چڑھائی کرنے لوگیوں میں ابھی بھی وہی سارا ہوں جیاز ہستی ہے کہتی دیکھا مجھے پتہ تھا تم وہی سارا ہوں تو جیاز کو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتی آوچ تو کبھی نہیں بدل سکتی تو سارا جیاز سے اس کے آوچ سنتی ہے اسے ریلائز ہو جاتا ہے کہ وہ جیاز کو ہرٹ کر دیا اور وہ فوراں سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور نظر انکچہ چھوڑ دیا اور کہتی ہے سوری ایسے بل کے وہاں سے چلی جاتی ہے تارا کی تھی اس نے سوری بولا تم نے دیکھا اس نے تمہیں سوری بولا یہ سوری نہیں بولتی اس نے پھر بھی تمہیں سوری بولا جیاز باتی ہاں اس نے بولا لیکن اس نے مجھے ہرٹ بھی تو کیا تارا باتی ام سوری تم یہ سب برداش کرنا پڑا رہا ہے تو میں یہ سب بند کر کیوں نہیں کر دیا دی جیاز کہتی کہ مجھے جتہ مرضی پہنو اس سے تو میں بدل کے رہوں گی جب تک کہا ہوں بس اسے کوشش میں رہوں گی کہ اسے ایک اچھی انسان بنا دوں میں اسے یوں نہیں دیکھ سکتی لوگوں سے یہ جتہ دور رہتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں پوری بنتی ہے مجھے برا لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سب اس کے بارے میں اچھا سوچیں سب اس سے اچھا سمجھیں جیسے سب آپ کو سمجھتے ہیں ایک اچھی اچھی لڑکی ہر انگل سے پرفیکٹ ویسے بنانا چاہتی ہوں میں اسے تاربتی لیکن تم اس کیوں پر اتنی محنت کیوں کر رہی ہو آمین کوئی اور ہوتا جس طرح ہی تم سے بات کر رہی ہے تمہیں ہرڈ کر رہی ہے وہ کب سے گیو اپ کر چکا ہوتا ہے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا لیزن چاند سکتی ہوں جائز باتی ہی ہاں کیونکہ میں نے اس اپنا دوست بولا ہے اور ایک بار میں کسی سے دوستی کر لوں نا مرتے دم تک نہیں بھاتی ہوں پھر چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تاربتی اس کے نفرت برتاج کر پھاؤ گی جائز باتی نفرت برتاج کرنا مشکل ضرور ہوگی لیکن یہ سوچ کے خوش ہو جاؤں گی کہ میں نے اسے اچھا انسان تو بنا دیا تو جائز ایسا بول کے بیٹ پر بیٹ جاتی ہے اور جائز بیٹی ہے ہاتھ نیچے رکھتی ہے اس کے ہاتھ میں پہن رکھتی ہے کہ تارب اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ تھی پہن ہو رہا ہے میں کچھ لگا دوں جائز ہاتھ پیچھے کرتی ہے کہ تھی سوکے یہ پہن یہ میری طاقت ہے جب مجھے یہ پہن ہوگا نا مجھے یاد آتا رہے گا کہ میں نے اسے اچھا بنانا ہے وہ کچھ نہیں بنی تارب تھی تم سچ میں پاغل ہو چکی ہو جائز کہتی شاید تو تبھی تارب کسی آکے کولا جاتی ہے تارب موبائل لیتی اور باہر در چل جاتی ہے باہر دیکھتے کہ سارے گا وہاں پر ٹیریس کی طرف چل جاتی ہے اور کہتی ہاں چاہت بولو سیکتی جان تم تو مجھے بھولی گئی ہو پہلی میں بیزے ہوتی تھی اور اب تم بیزے ہوتی ہو بات تک نہیں کرتی کدھر گم ہو تارب تھی جان بولا تھا نام ایک مشن بیان سے آگتی اچھا تو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو تارب سے ہر ایک چیز بتا دیا اس نے کہتی اچھا ہے کہ کتی محنت کر رہی ہے لیکن ایک دوست ہونے کے ناتے تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کچھ زیادہ کر رہی ہے دوست تو چاہتے ہیں وہ اپنی دوست کی نظروں میں ہمیشہ اچھی رہے ہیں اور یہ گرنے کو تیار رہا ہے اسے وہ اچھا بنانے کے لیے تم نے سوچا ہے اسے کیا ملے گا اسے اچھا بنانا کے تارب تھی نہیں سوچا اب اب سوچنے کا من کر رہا ہے کیوں اس کے نظر میں برا بن رہی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا میں تو اس کے لئے یہ سب کرتی ہوں کیونکہ میں اسے اپنے بہن مانتی ہو تم بھی اسے اپنی بہن مانتی ہو تو اسے ایک تھی ہاں شاید ہو سکتا وہ بھی اسے اپنی بہن مانتی ہو تارب تھی آج تک اس کے موہ سے بہن والا بڑ تو نہیں سنا میں نے سیا کہتی اچھا ایک کام کرو تم نہ چاند روچ کے جائز کے موہ پہ بولنا کہ سارا بھی تمہاری بہن ہے اس لئے تم یہ سب کر رہی ہو پھر دیکھنا اس کا رہی ہے کیوں مجھے بتانا تارب تھی کیوں ایسا کیوں سیبت تھی تمہاری باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید لائک کر دیا ہم دونوں ایسے ہیں تو کیا پوری دنیا ایسی ہوگی کچھ بھی سوچ ہو سیبت تھی اوہ ہلو سٹوپیڈ کس کو بولا ہم یہ جانوں تارب تھی ہاں میری پیاری سی جانوں اب غلط سوچ چیوں مجھے پتا ہے نہ سارے ایسی ہیں اور نہ ہی جائز تو سیبت تھی پھر کنفرم کرنے میں کیا دکھت ہے اے بھائی کنفرم کرلو میر تسلی گلی پلیز تو سیبت تھی آجا چلو ٹھیک ہے باہر میں پہلے بتاؤ آپ کیا کری ہو لنج کیا سیبت تھی ہاں بھائی ہم نے لنج کر لیا اور میڈم کا بریکفاسٹ ابو آم تارب تھی اچھا سوری کرتو لیا نا سیبت تھی خود کو بکھا مت رکھا کرو مجھے اچھا نہیں لگتا تارب تھی ہاں بابا آئی پرومیس نیکس ٹام سے آسا نہیں ہوگا سیبت تھی ہوں سیبت تھی تارب تھی ایک بات بولو تارب تھی ہاں بولو تو سیبت تھی سارا تو تم پہ بہت بھڑک رہی ہوگی نا بھرا بھلا بھوری ہوگی تو تارب تھی ہاں بنتا ہوئی ہے اس کا سیبت تھی اس نے پھر سے تم سے بتتمیزی کی نا اس وقت میں اسو چھوڑوں گی نا تارب تھی ہی ہی بی بی چل ایسی کوئی بات نہیں ہوں کہ سیبت تھی ایسی بات ہے میں اسے اچھے سے جانتی ہوں وہ جب بھی غصہ ہوتی ہے سارا غصہ تم پہ نکالتی ہے وہ پھر سے تمہیں ٹوچر کرے گی نا تو تارب تھی ریلیکس اس پر آپ مجھے مجھے پروٹیک کرنے کے لیے لیکن جیز ہے اس کی کڑوی بات ہے نا کچھ نہیں ہونے والا مجھے سیبت تھی کڑوی بات ہے تارب تھی ہاں بولتا ہے اسی مطلب کہاں کہاں سے پہنٹ نکال نکال کے آتی ہے نا سارا کو مارتی ہے سیسسلی مجھے بھی برا لگتا ہے تو سارا کو کتنا برا لگ رہا ہوگا تو سیبت تھی ہاں شاید سارا کو ٹھیک کرنے کا یہی طرح ہے تارب تھی ہاں ہے تو پر مجھے نہیں رگتا کہ یہ طریقہ زیادہ ٹائپ ورگ کرے گا سیابت تھی وہ کیوں تارب تھی آپ نے بھی تو یہ سب کیا تھا کہاں ورگ کیا تھا پنشمنٹ نہیں ورگ کر رہا تھا سیابت تھی ہاں ہیلو میں نے جو اسے پنشمنٹ کیا تھی نا اس سے بھی کافی حد تک وہ چینج ہوئی تھی تو یہ دونوں ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تبھی سیاگتی اچھا سنو نا i want to meet you تارب تھی اوے سیریسلی سیابتی یا میں مزا کر رہی ہوں seriously i really want to see you تارب تھی ہاں تو میں ویڈیو کار کر لیتی ہوں سیاگتی ویڈیو کار میں کہاں مزا ہے ویڈیو کار میں میں آپ کو چھو پاتی ہوں میں آپ کو hug کر پاتی ہوں اور آپ کی سانسیں تو بالکل نہیں سن پاتی مزا نہیں آتا مجھے تارب تھی تو کیا کرنا ہے اڑکی آنا ہے میرے پاس سیاگتی ہم 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 ایسے کل سنڈے ہے یاد ہے کہ بھول گئی تارب تھی ہاں یاد ہے کہ سنڈے کو کیا ہے سیابتی سنڈے کو میرا سکول آف ہوتا ہے تو میں سوشیوں کہ آپ کے پاس تارب تھی لاسٹم یاد ہے کتی بڑے پروبلم ہوگی تھی کوئی زورتیاں آنے کیوں آپ تو سارا مجھ پر نظریں جمع کر رکھتی ہیں سیابتی ٹینشن کے لیتی ہو اس کا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لیے اور اس کی نظریں بھی میں کل تم سے ملنے ہوں گی تارب تھی کہ گھر میں کیا بولوگی اسی ہے کہ گھر میں کون بول کے آ رہے ہیں کوئی بہانے لگا تم گی نا گروپ سٹیڈی کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں کل آ رہی ہوں تو اچھے سے ریڈی ہو کے آنا تارب تھی اس ریڈی ہو کے گھر سے کون نکلتا ہے میں نکلی نا سب کو شک ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے پر میں نے آپ کو اس ساری میں دیکھنا ہے تارب تھی ارے کہ گھر سے ساری نہیں پہنے کے آ سکتی تارب تھی مجھے نہیں دیکھنا مجھے نہیں بتایا اچھا ٹھیک ہے تارب تھی اچھا ٹھیک ہے کل تو آنے تو بہت ڈائم بڑا ایسی تارب تھی دیکھو اگر کل ساری پینک نہیں آئے تارب تھی اچھا ٹھیک ہے تو بچوں کو بیف کیوں کر رہے ہو میری جگل سمالی میری سیل سمالی تھی اچھا ٹھیک ہے میری باریا چلا گھریں اٹھاوں تارب تھی اچھا ٹھیک ہے چلا پھر کھل ملتے ہاں میری بہت مند کر رہے جاتا ہوں تارب تھی اچھا سنو ابھی ویڈیو کال پر گزار کچھ تھی اچھا ٹھیک ہے تارب تھی اچھا ٹھیک ہے تارب تھی اچھا ٹھیک ہے تیو جو نیچے ہاتھ رہ جاتا ہے وہ اس کے طاعت کے فتی رہ تھی وہ دیکھتی ہے کہ سارا اپنے ڈرسز سارے خود واش کر رہی ہے تارا کو سر ایک تم گھوم جاتا ہے کیونکہ سارا نے آج تک اپنے ڈرسز واش نہیں کیا تھے نہ اسے ساری سے واش کرنے آتے ہیں تو وہ ہاتھ پہ واش کر رہی تھی کیونکہ مشینوں سے چلانی تک نہیں آتی اور کپڑ بھی تو دھوڑے تھے تو تارا ایسے اسے دیکھ رہی ہوتے اسے یقینی ہو تو وہ بھاگی بھاگی جاتی ہے جیس کے پاس کہتی جیس تارا ایسے کو کہا یہ دیکھتی ہے ہے کہ دی ریلی organized ہاں نہیں ہو رہی ہے تو وہ کہتی ہے وہ وہ سارا کیا ہوا سارا کو تارا بہت ہے وہ وہ بھاڑ سارا کہتی کیا ہوا کچھ بھولوگی تارا بہت ہے وہ کپڑے بہنش کر gravel تارا لہا ہے اتنی سی بات اپ کے لئے ہوگی میرے لے نہیں فسٹ اِمپنے کپڑے خود gloss گیر تارا بہت ہے تو وہ کہتی ہے اس نے گھر میں کپڑے بوش نہیں کیا وہ کہتا ہی نہیں کیا تو وہ کہتا ہی اچھا چلو پھر تو نظہرہ مجھے بھی دیکھنا بنتا ہے میرا بھی دیکھنا بنتا ہے چلو چل چلتا ہے دنوں چھپ کے چھپ کے جاتے ہیں پیچھے اسے کپڑے بوش کرتے ہوئے دیکھتا ہے بیچاری تارہ آگیتی ہے کہ یہ سو سیڈ اسے بوش کرنے بھی نہیں آرہی ہوتا ہے اپنے پوری فیس پہ بھی سابون لگا رہا ہے جھاگ لگا رہا ہے سارا سرب کا مجھے بورا لگ رہا ہے یا میں جا رہا ہوں اس کے ہلپ کرنے اس نے اسے اسے ہاتھ پکڑتی کہ تھی تم ہی ہو جاؤ اس کے حرکتے بگاڑتے ہیں چپ چپ کھڑی رہا ہوں تو جائز کو بھی بورا لگ رہا ہوتا ہے سارا کتنی مشکل سے کپڑے دھو رہی ہوتا ہے اسے دھونے نہیں آ رہا ہوتا ہے کپڑے کو پٹک نہیں پا رہی ہوتی تو جائز ہوتا سا ہستی بھی ہے اس کے ہمیں بھی آنسو آ جاتے ہیں وہ اپنے آنسو کو کنٹرول کرتی ہے کہ تھی ایسو کے جائز تو جو تھوڑا سا سا دل بننا ہوگا سارا کی بھلائی کے لئے تو ایسے بول کے جائز وہ خود کو شان کروا دی ہے سو گائز کیسے لگا آپ کو آج کا اپیسوڈ جائز نے تو فل پینٹ بجا کے رکھ دیا سارا جس نے آج تو کوکنگ نہیں کی تو اسے کوکنگ کروا دی جس نے کپڑے نہیں واش کی تو اسے کپڑے واش کروا دیا آگے آگے دیکھتے ہیں جائز سارا کا کیا حال کرنے والی ہے اور وہاں سیاہ سیاہ نے ویڈیو کال پر کیوں آنے سے منع کر دیا کیا ریزن ہوگی اور وہ کیا سپرائز دینے والی ہے تاروں کو آنے والی بار بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اینڈ ہاں آپ لوگ بہت برو ہیں ویڈیو دیکھ لئے تو لائک نہیں کرتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے اتنے منعج سے ویڈیو بن لیا یا لائک تو بندہ ہے نا تو لائک کیا کرو کومنٹ بھی کمز ہو رہے ہیں بہت کم ہو رہے ہیں بہت برو یار نا چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو کیوں سبسکرائب بٹن نہیں دیکھتا ہوتا ہے یار چلدی سے سبسکرائب کرو 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 کلیا اکی تینکو بائی بائی